چونکہ سانو بہت زیادہ ضرورت اپنے اقائد اہل سنت اقائد نو مضبوط کرن دی موجودہ دور دے اندر مرزا انجینی اردہ فتنہ توڑے سامنے موجود ہے اور کئی ایسے لوگ کے جناب جڑے ترہ ترہ دے فتنے بازیاں کردے نے آج جوی سنیاں نو جڑا تنگ کیتا جاندہ ہونا چھے کیوی شیعہ کہ جناب تسی بغیر اللہ کو لو مدد مانگ دے ہو تسی غیر اللہ کو لو مدد مانگ دے ہو لہٰذا تسی مشرق ہو گئے آج جوی میں ایک پوسٹ ساڑے کسے بندے نے کیتی فیس بک دے ہوتے تو انہیں ایک نہ تنزیہ جملہ یعنی کہ تنزیہ جملہ بنان دے مرزا انجینی اردہ لوگ اور انہوں لوگ کا جو وائرل کر دے اور ساڑے جڑے عام لوگ پریشان ہو جاندے پتہ نہیں یاد جواب پتہ نہیں بنے گا کہ نہیں بنے گا کی ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا جی سمیت انہوں آج دی تازہ گلد آس رہے ہیں کہ تنزیہ جملہ کسے نے کی لکھیا فیس بک دے ہوتے انہیں کیا جی جناب دیکھو لوگ مزاران تے جاندے انہیں ولیاں کو لو منگ نواز تے لوگ مزاران تے ولیاں کو لو منگ نواز تے جاندے لیکن لوگ انہوں انہیں اکل نہیں ہوندی کہ جی او مزار والے کو جو دیندے ہوندے تے او جڑے بار بیٹھے نال منگتے بیٹھے لوکاں کو لو منگندہ ہے جی ولی کو جنہ دیندہ ہوندہ تے وہ منگتے جناب وہ ڈریکٹر ولی کو لے کر ریکار چلے جاندے لہٰذا ولی جو دیندہ ہی نہیں تے تسیہ ہوتے کی لینٹ ہو رہے ہو ایس طرح دی انہیں نا فیس بک تے پوسٹ بنائی ہوئی اور تھلے جنہیں اللو کٹھے ہوئے سارے جی واہ واہ کیا دریل دے دی ہے جی کیا خموش کروا دیا سننیوں کو کیا جی یہ وہ ترہ ترہ دے یعنی کہ کومنٹ تھلے کیتے ہوئے میں ایک ترہ لے کومنٹ کیتا ہے جیڑا حالتہ کو موڑ کے اس طرح کو کومنٹ نہیں آیا میں کہا جناب اگر مزار دے قریب بین والا منگتا ایس چیزی دلیل کہ مزار والا کچھ نہیں دن دا تو پھر مسید دے بار بین اللہ منگتا کیا دلیل پھر بنے گی کہ اللہ کچھ نہیں دن دا یہ حقیقت نا پھر تو انہوں مزار دے قریب جائیے مزار والے کو جائیے مزار والے کو منگیے تو انہوں مسئلہ ہو گیا اللہ پاک دے بارگاہ چاہے جو مسجد دے بار کو منگ دا بیٹھا ہوئے کہ کی ہون اللہ دین دا نہیں اللہ دے سارے نو دین دا کیا ایتھے بھی اتراز کرو گے یعنی کہ جو اندہ بے اقلی قوم عربی دے اندر ایک مقولہ بولیا جاندہ علماء کرام تشریف فرمانے طلبابی تشریف فرمانے عربی دے اندر ایک مقولہ بولیا جاندہ المعترض کالعما اتراز کرنے والا انہیں اندھی طرح اندہ ہے اورا سیر ہندہ نا پیر ہندہ تو اڈے دے قدی کو اتراز کرے نا حقیقتا صرف تھنڈے دماغ تشریف سوچ کے جواب دی طرف جدو آگے نا قدی بھی تو حقیقتا تشریف کسے عالم دین رابطہ کیتے ہیں بغیر ہی انہوں چپکرال ہوگے صرف کی تشریف اگلے دے پریشر چاہاکے نا تو یار انہوں پدن کڑا اتراز کر دیتا اگر تشریف انہوں تھنڈے دین نا سوچو نا فوری تشریف انہوں چپکروا سکتے فوری تشریف انہوں جواب دے سکتے حالانکہ وہ ظاہری طورتیں چاہے تشریف کچھ پڑیا بھی نہ ہوئے ظاہری طورتیں چیزیں نہ بھی ہونے لیکن تو انہوں اتنا ہوئے گا کہ انشاءاللہ تشریف اگلے کوئی اگلا سوال اگلے تشریف قائم ایسا کروگے کہ تشریف آپ ہی چپکرال ہوگے باقی جے رہیاں دلیلان دلیلان دی طرف آؤ تو دلیلان جناب ساڑے کو کوئی ایک دلیل ہے ساڑے کو ترہ ترہ دیں دلیلان موجود نے ایک دلیل نہیں ترہ ترہ دیں دلیلان موجود نے یہ ساڑے سامنے پڑھ دیں یاک نعبدو یاک نستعین سانو پڑھ کے سانو چپکران دی کوشش کرنگے کہ دیکھو جی تسی سورہ فاتحہ پڑھ دے ہو ہر نماز دے اندر تسی پڑھ دے ہو یاک نعبدو یاک نستعین کہ یا اللہ اسی خاص تیری ہی عبادت کر دیں تیرے کلوں ہی مدد مانگ دیں تو یا اللہ جو دوں اسی اللہ کلوں مدد مانگ دیں عبادت بھی خاص اللہ دی ہو گئی تو مدد بھی خاص اللہ دی ہو گئی پھر غیر اللہ کلوں تو مدد مانگنا جناب جائز ہویا ہی نہیں ہر نماز چیسی کھڑے ہو کہ اللہ نہ وعدہ کر دیں کہ تیرے کلوں ہی مدد مانگ دیں تو میرا اس بندے کلوں سے آل جڑا ہی دنہ پھر شرک دا فتوہ لائی دن یہ چیزاں نو دیکھے کہ پھر ایسا بندہ پولیس دی مدد کاتو لیندہ ایسا بندہ کسے چودری دی مدد کاتو لیندہ ایسا بندہ کسے بڑے دی مدد کاتو لیندہ پانی بھی پینہ تے اپنی بیگم نو تانگ کر دا آج پانی دے ہو جی پانی پینچ بھی مدد لے رہا اے غیر اللہ کو لو مدد نہیں ہے اے کیا اے شرک نہیں ہے اچھا اگر کوئی یہ دے اندر آ کے کہے کہ جناب اے غیر اللہ کو لو مدد اے زندیاں کو لو ہاں زندیاں کو لو مدد منگی جا رہے اچھا منو ہی دسو عبادت دیا عبادت دیا اگر دو قسمہ کی تیا جان عبادت زندہ دی عبادت مردہ دی ایاکا نعبدو عبادت زندہ دی عبادت مردہ دی ہن دسو عبادت مردے دی جائے دے عبادت زندہ دی جائے دے نہیں یعنی کہ عبادت والے پاسے دونوں ہی کہٹا کریں گیا نا زندہ دی عبادت جائز نا مردہ دی جائز تے جے تسی ایا کا نابدو پڑ دےو پورا تنال ایا کا نستعین کہا کے ساڑھے دے فتوہ لاندےو پھر ایدھر بھی دونوں کیٹا گریہ رکھو کہ مدد نا زندہ کو لو منگنا جائز نا مردے کو لو منگنا جائز پھر ایدھر بھی کیٹا گریہ برابر رکھو ایتھو آگے ٹنڈی مار دینے تینے چیزانو اے مان دینے ایتھ چار چیزانو باندے گیا ایا کا نابدو ایا کا نستعین پہلی چیز کے دی عبادت زندہ دی دوسری چیز کے دی عبادت مردہ دی تیسری چیز کے دی مدد زندہ دی چوتھی چیز کے دی مدد مردے دی ایتھو تینے چیزانو مان لیندے دینے تے چوتھی چیزانو چھڑ دیندے دینے یعنی کہ عبادت زندہ دی جائز نہیں مان دے عبادت مردہ دی جائز نہیں مان دے اچھا مدد منگنا جائز زندیاں کو لوں انہوں جائز مان دے تے مردیاں کو لوں نہ جائز مان دے کیسا جناب قرآن چی دخل دے کے لوگ کنو تو اکھا دینو تو رہے اور ساڑھے لوگ کہنے لو جی ساڑھے سامنے قرآن پڑھن دے اور بھئی قرآن چی تو اڈے سامنے دنڈی ماری جان دے میں تو اڈے سامنے تقسیم کاری کی تھی کوئی بندہ اس تقسیم کاری تو ہٹے کے کوئی میں نے تقسیم کاری دکھائیں اچھا پھر جناب ترہ ترینیاں گلن ساڑھے سامنے مارنگے ساڑھے وامنو گمراہ کرن دی کوشش کرنگے لو جی زندیاں کو لوں مدد منگی جا سکتی مردیاں کو لیں نہیں منگی جا سکتی او بھئی کیڑی ایسی چیز ہے جیس نے تم مردیاں کو لوں مدد منگنو نجائز قرار دیتا کوئی دلیل ہے کبھی کوئی اکوی دلیل ہے ترے کوڑ دیکھو نا دونہ پاسے ساڑھا نظریہ کیا مدد چاہے زندہ کرے مدد چاہے مردہ کرے دونہ پاسے مدد بندہ کوئی بھی نہیں کر سکتا جنہی دیتا کہ اللہ طاقت نہ دوے جنہی دیتا کہ اللہ طاقت نہ دوے جنہی دیتا کہ اللہ دی اجازت نہ ہوے نہ تے زندہ مدد کر سکتا نہ مردہ مدد کر سکتا اچھا جتے جا کے اللہ دی اجازت ہو جو اتے چاہے جناب سوٹا کیوں نہیں موسیٰ علیہ السلام دا وہی جناب کٹا با ڈائی دہا بن جان دا حالانکہ سوٹے جگڑی جانوں دیئے جتے اجازت ہو جو اللہ دی تے جناب ایک اونٹھنی پتھر دے وچے اونٹھنی بار آ رہی ہے حالانکہ پتھر نو کی پتا حضرت مولا علی کی فرمان دے اے مشکاشری میرے سامنے پہی ہے نا مولا علی کی فرمان دے مشکاشری چاہے وز روایت ہے مولا علی شہرِ خدا آپ نے فرمان نبی پاک علیہ السلام دنال جا رہے ہیں تو میں دیکھے آن میں حران رہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسے بھی پتھر دے نیڑے نیڑے لنگ دے پتھر اچھی وانا بول رہا اسلام علیہ کا یا رسول اللہ اور اے تلمزی شریدی بھی روایت ہے اسلام علیہ کا یا رسول اللہ اسلام علیہ کا یا رسول اللہ پتھر نبی پاک انہوں بڑھا رہا پتھر دا کام کی بولنا بھئی یعنی کہ میں سمجھانا ہے چاہنا جے اللہ طاقت دے وے فے پتھر بھی بول دے نے فے بے جان بھی بول دے نے جے اللہ طاقت دے وے تے جے اللہ طاقت نہ دے وے تے زندہ بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا گالتی اللہ دی طاقت دی ہے نا پاور تے پچھے اللہ دی قدرت دی ہے کیا تسی بندے دی زندگی چھے زندگی چھے مدد دا جواز دا کال کر کے اللہ دی پاور مان لن دے ہو اچھا بندہ دنیا تو چلا گیا کیا ہون اللہ دی پاور نہیں ہے کہ بندہ اللہ پاک اپنے اس بندے دے ذریعے مدد کروا سکے جے پھر بھی کوئے کہ نہیں آگی پھر ایسا بندہ نمازان پانچنا پڑھا کرے پیجا پڑھا کرے موسیٰ علیہ السلام آپ نے تے بعد وفاتی مدد کیتی نا توانو میں نوے تانک کر دے لاؤ جی بعد وفات مدد دی کوئی ایک دلیل دکھاؤ انہیں کہا دلیلات انہوں بات چاہ دے مانگے مولوی پہلے نمازان پہ جا پڑھا کر یہ تے خالصتاً مسلم شریدی روایت نا خالصتاً سدھی سدھی روایت کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہیں دو نہیں تینے نہیں چار نہیں نو گیڑے نبی پاک دے لوائے نو گیڑے تُسی کہنے بندہ دنیا تو چلا گیا مر گیا جنابو مدد کر نہیں ساکتا تے موسیٰ علیہ السلام تے وصال کر چکے سی دو ہزار سال کم بیش آپ انہوں ہو چکے سی وصال کیتے ہیں انہوں جب بعد وصال مدد نہیں ہوں دی تے میں کہنا ہے نمازان پانچے ننیاں ہوں دیں گے نہیں پھر پھر پہ جائی پڑھا کرنا پھر موسیٰ علیہ السلام تے بعد وفات ہی مدد کیتی ہے اچھا پھر وڈیئے نا نگال انہوں نے قرآن والی بھی توجہ کوئی نہیں قرآن والی بلکل توجہ نہیں اللہ پاک کی اشار فرماندہ تیس رس پارا کہ حضرت عبراقیم علیہ السلام آپ نے اللہ دی بارگاہ چکی ارض کیتے سے یا اللہ آرینی تون دکھا تون کیسرہ مردینو زندہ کردہ اللہ پاک نے فرمایا کیا تنو ایمان نہیں ہے اتمنان نہیں ہے کالا بھلا ارض کرنے لگے یا اللہ کیوں نہیں لیکن میں اپنے دلدہ اتمنان چاننا اللہ پاک نے کیر شاہ فرمائے اے جملے سننے بڑے پیارے نے کالا فخوز ہننا اربعہ تمنطہیر اللہ پاک نے فرمائے چار پرندے لے لاؤ اے ابراہیم علیہ السلام کنے لانے فصور ہننا ہی لیک چار انو لے کے ان انو سکھاؤ ان انو اپنے بارے پہچان پہلے دیو پرندے انو فصور ہننا ہی لیک سن مجعل علاقل جابل منہن جزان فیر اے جزان ٹوٹے ٹوٹے کر دیو انہ دے کیمہ کر دیو جزان دے لفظ آئے نہیں کیمہ کر دیو ابراہیم علیہ السلام نے کی کتا چاروں پرندے انو کیمہ کیتا ابراہیم علیہ السلام نے چاروں پرندے انو کیمہ کیتا کیمہ کیتا اب بولو تے سریحیٰ چاروں پرندے انو کیمہ کر کے ایک سجے پاڑتے ایک کھبے پاڑتے ایک سامنے تھے کہ پیچھے اللہ پاک نے کی فرمائے سن مدعو ہننا فرمائے ہن انو بلا او بھئی مر چکے سی تسی کہنے مردیا انو پکارنا شرکی اللہ شرک دی دعوت دے رہا تو فلانے تو اڈیئے دنی سوچتے تسی کہنے مردیا انو پکارنا شرک او بندہ اشرف المخلوقات دنیا تو چلا جائے انو پکارنا تسی شرک بنا جاتا تو جڑے پرندے نے اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام انو فرمائے ہاں کہ انو پکار سن مدعو ہننا پکارو نعرہ تکبیر اللہ حکم نعرہ رسال یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علیہ نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیم حق چارہ محمد مصطفی سب سے آخرین سب سے آخرین سب سے آخرین اللہ پاک کی رشاد فرمایا فرمایا سم مدعو ہننا بلاؤ حقیقتنا دیکھو نا قرآن دیکھنے کنی آیت واضح آیت ہے پھر تسی کہنے کے لوجیک کتھوں ثبوت آگیا جی کاری صاحب سانوی دس ہو کہ مردیا نو پکارنا جائزے اے مردیا نو نہیں پکاریا ایک نہیں چار چار مردیا نو یاک وقت ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ایسے اللہ پاک نے نبی گزرے نے کہ انہوں نے مثالہ دے دے کہ اللہ پاک نے قرآن چاہ کئی جگہ رشاد فرمایا کہ انہوں نے دین دے چلو انہوں نے دین دے انہوں نے دین دے انہوں نے رست دے چلو اللہ نے نبی تے شرک نو مٹان واسطے ہیں کہ شرک پھیلان واسطے ہیں حقیقتنا صرف ایک کوئی اہد لیلی یاد کار لو ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے مہت تھے مار جانی ہے اتراز کرنا لے ہیں کی ایدنوں پڑی گالو ایدنوں پڑی گاللہ ساڑھی وام ایدنیں پریشان ہوئی اندھی ہے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا او جی زندہ دی تا چلو اللہ بے جان دی یہ جی کاری صاحب مردیں دی کوئی مثال نہیں اللہ بے دی کوئی پکارنا جائز ترہ ترہ دیا گلہ ترہ ترہ دیا گلہ بندہ ایران ہو جناب کی کی بندہ انہوں نے جوا دوے تے کی نان دوے اے جناب روایے اے کتاب سننے دارمی دو سو پچھون جائے جری انا بزرگان دا وصال حدیث شریف دی کتاب ایک اڑی کتاب حدیث شریف دی کتاب اچھا اے جناب امام بخاری دا وصال ہویا دو سو چھپن جائے جری امام بخاری دا وصال کرویا اینا دا وصال ہویا ایک سال پہلا امام بخاری دو دو سو پچھون جائے جری اور علماء فرمان دے نے کہ اے امام دارمی امام بخاری دے پلے دے سی اتنے بڑے امام گزرے نے اے انہوں نے دی دی شریف دی کتاب سننے دارمی ہن تُسی دیکھو کہ جناب کیسی زبردست اے دے اندر روایت موجود ہے کہنے کے حضرت عوث بن عبداللہ کہنے نے کہ کوحیتہ اہل المدینہ تکحتن شدیدن حدیثتہ نمبر بھی یاد کر لے ہو بانوے حدیثتہ نمبر کیے بانوے اچھا پھر ایک اور بھی گال ہے بڑی پیاری گال ہے اچھا باب دا نام تُسی دیکھو گے نا اے باب دا نام واضح طورتے لکھا ہے کی لکھا جناب باب ما اکرم اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتی میرا ترجمہ کر دا جنہاں ماشاء اللہ علماء انہوں سمجھ لگے سبحان اللہ انہوں نے بولے انہوں پر سمجھ لگے میں بقی آواز سے ترجمہ کر دینا کہ امام دارمی باب یہ باندے نے موضوع رکھ دے نے اینہ روایتہ دا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جان تو بعد بھی کیسا رتبہ تا کیتا سی دنیا تو جان تو بعد بھی کیسا رتبہ تا کیتا سی جناب روایت عوث بن عبداللہ کہنے نے اہل مدینہ چکیت پہ گیا تھوڑ پہ گئی جناب بارشاں نہیں ہو رہی ہیں ہر پاس پریشانے لوگ سبزے نہیں ہو گرے جانور بیمار نے جانور مر رہے نے ادھنی صورتحال بن گئی کہتا شدیدا کہتا بھی ایسا سی بہت زبردست قسم دا قہد پہ گیا فشکو الہ عائشہ لوگ سارے کٹھے ہو کے تو آڈیتے میری پیاری امہ جی محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نکھا آپنی بارگاہ چاہ گئے فقالت اور آکے مسئلہ عرض کیتا کہ یا سیدہ انہیں ایسی پریشانہ بارشاں نہیں ہو رہی ہیں آپ نے کیسی زبردست گل کیتی فقالت انظرو قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جاؤ نبی پاک دی قبر مبارکنو ملاحظہ کرو نبی پاک دی قبرنو جا کے دیکھو قبران تے جاندہ جناب امہ جی محترمہ جننو قرآن نے امہ ساڈیا کیا وہ قبران تے جاندے والے نا نبی پاک دی روزے تے جاندے والے نا فرما رہی ہیں فجعلو منہو قون الی السما اور فرمایا کہ جاؤ نبی پاک دی پہلے قبردہ دی دار کرنا اے وظیفہ ہنڈا ایک طریقہ کار ہنڈا ڈیریکٹو بھی کہے سکھ دیئے سے یہاں عمل کرو لیکن پہلے کیا کہ پہلے جا کے نبی پاک دی قبردہ دی دار کرو یعنی کہ ایک گویا کی اجازت طلب کرنڈا ایک ایوی طریقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرالو دے کے بندہ گویا کی اجازت طلب کر رہے یا رسول اللہ اگلا میں عمل کرنڈا گا اجازت ہمیں وہ کہہ رہے سبحان اللہ اچھا کی فرمایا فَجْعَلُوا مِنْكُوْ قُوَنْ إِلَى السَّمَا فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ قبر مبارک اوہ اتے چھات سی اوہ چھاتے دے اتوں ایک روشندان بناو ایک سراغ کرو حتی لا یکونا بینہ ہوا بین سمائی سقفن اندازے ہووے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قبر مبارک اور آسمان دے وچ چھاتنا روے ہیں وچوں اتنا کو سراغ ہو جائے کہ چھاتنا روے قَالَ فَفَعَلُوا کہن دے نے کہ جدا سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا اوسی طرح غلامہ نے کیتا فَمُطِرْنَا مَطْرًا کہن دے انی بارش ہوئی انی بارش ہوئی حتی نبت العشبو کہن دے یہاں تاکہ کیا ہو گیا کہ جناب جیڑیاں وی سکیاں چیزاں ساریاں باہر آ گئیاں ساریاں ہریان ہو گئیاں وَسَّامَنَا تِلْعِبِلُو تے اونٹ دے جانور پاٹن تے آگئے آجدہ کئی بندہ پاٹن تے آئے ہوندے ناوہ انہا کھادا ہوندہ پاٹن تے آئے ہوندے تے وَسَّامَنَا تِلْعِبِلُو اونٹ پاٹن تے آگئے جناب حتیٰ کہ فَسُمِّيَ عَامَلْفَتْقَ اوہ سَسَسَال نُون نامی دتا گیا فَتَنْدَا سَارا برحل تُس ہی اندازہ لگاؤ محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حالانکہ ڈیریکٹ لی تا عورتے چاندے تے نبی پاک دے بارگاچی بھی ارض کر سکتے لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نکھا آپ نے اس تو بھی بڑی گل رشاد فرمائے آپ نے کیا رشاد فرمائے فرمائے کہ لوکانو کبران دے والے بڑا مسئلہ ہوئے گا آپ نے فرمائے کہ نبی پاک دے کبردہ دیدار کرو فرمائے ایسے اس طرح تُسیز آسمان دا اور کبردہ فاصلہ نہ روے آمنہ سامنا ہو جائے علماء بڑی پیاری گالر شاہ فرمائے دے ہیں علماء فرمائے دے ہیں کہ نبی پاک دا دیدار کیتے ہیں آسمانو ایک عرصہ ہو گیا بدلانو ایک عرصہ ہو گیا ایوی رسی ہوئے سی یہ چند ایسے کسے طریقے رنال دیدارے مصطفیٰ دیدارے کبر نبی ہوئے اور واقعہ تے تُسی پڑے یہ نا اور جناب جدوں بچ پنچ شیر بکری چوکے رہ گیا سی بکری چوکے رہ گیا سی تو شیر نے کی کیا سی پہلے انہوں نے کلاو جڑے روزانہ آن دے سی پہلے انہوں نے کلاو کیوں انہوں نے آنا جانا سگیرا لی ماں نے بانے کار دیتا اسی نبی پاک دا تو شیر نے بانا لبیا کہ بکری چکاں گا تو لے کے جاماں گا کسے بانے محبوب آن گے تو دیدار کران گا اور یہ ساریاں چیزاں نو پتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر شیر جان دیئے کہ میں اللہ دا نبی اللہ دا رسولان فرمایا صرف تکلیف ہون دیئے جنات انسانانو انہوں مسئلہ ہون دا باقی ہر شیر پہچان دیئے میں اللہ دا نبی اللہ دا رسولان کیا باتیں اور آسمان نے بھی کیسا بانا لبیا بدلانے کیسا بانا لبیا کہ اس بانے نبی پاک کبردہ دیدار ہو جائے گا تو پھر جام کے برسے اور میں کہا برسے کا تو دیدارے کبر نبی دے کے بے اختیار آنسو ایسے نکلے کے جناب اختیار نہ رہا کیا بات ہے دیکھو پھر تسی کہنے یہ دلیل آنکے تو ایک ڈیوڈی کتاب ہے دیکھو مین اتنی زبردسترین کتاب میں تو آڈے سامنے رکھی ہے پھر بھی بندہ کہوے لو جی اپنے گولو تو سی سناس نوکے چل گیا انہا ادھانے بندری اکل دا علاج کے رہونا چاہیے اور بندہ ان کی کہوے اچھا جی پھر دیکھو جی روایتان دلیل آنکے بہت کو جائے روایتان دلیل آنکے بندہ حیران رہ جندہ اے دیکھو اے مشکا شریف ہے اے کی کتاب دا نام ہے مشکا شریف حدیث تا نمبر کی ہے جناب چھیزہ دو سو ستتر میں پہلے بھی ایک دفعہ پڑھی سی لیکن چونکہ موضوع آ رہا تھے اس موضوع دے والے ہم پھر عرض کر دینا حضرت شرعہ بن عبید کی کہنے مولا علی شیر خدا آپ دی گال لے کیا بات کیا آپ دی بارگاہ چھے کوئی گلہ ہوں رہی ہیں تو آپ نے کی رشاہت فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا نبی پاک نے فرمایا شام دے اندر عبدال آنگے وہم اربعون رجلن انہ دی تعداد چالی ہوئے گی جدوں چالی جدوں کی ہوئے گا جدوں چالی ہیں چو ایک بندہ فوت ہوئے گا اللہ او دی جگہ تے کوئی اور بندہ لے گا ہون اگلے جملے سننا رہے ہیں یسکا بیہی ملغیسو او اللہ دے ولی احسنا دے انگے کہ اللہ پاک ہونا دی ولیاں دی اپنے ولیاں دی وجہ تو لوکانو بارشان دائے گا کیا بات تسی بکواس کر دے بابے دے شائع کو ہی نہیں مولا علی فرما رہے نبی پاک دا فرما رہے کہ بابے بڑی شائع نے بابے بڑی شائع نے تو توں کہیے نا بابے شائع کو ہی نہیں یعنی کہ اپنے بابے اپنے ابے نو کہندہ ہونا پھر ہاں اور تاکہ تجھے اندازہ لاؤ جنہیں نعرہ میں شروع کیتا کہندہ ہے ماں تے میری شائع کو ہی نہیں وہ ماں تا بھی نکار کری کہندہ تجھے اندازہ لاؤ لفظ بھی بہت غلیز یہ بول جاندہ ماں دے بارے ساڑھے نوجوان پھر بھی ہو پتہ نہیں کیا ہوں سوندھنے اللہ کہندہ نے غلط گلہ کردہ انہیں دیکھونا واضح دی اسے پھر کہو لوجی دی اس نہیں آگی اے میں حدیث پڑھ رہے ہیں کہ اپنے کو کوئی کانی اس نہیں جانتا انہوں یسکا بیہم الگائس وَيُنْتَسَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَى وَيُسْرَفُ عَنْ اَحْلِ شَامِ بِهِمُ الْعَزَابِ اور فرمایا کہ اہلِ شام تو عذاب بھی ادھوں دور ہوئے گا جنہوں انہوں والیاں دا دی طرح زیادہ ہیں نیدی توجہ ہوئے گی کیا بات ہے اچھا اے روایتہ کتنیاں واضح ہیں حضرت اور قربان جائیے جدوں بھی عقید دی گالا ہے تو تے سیدی آلہ حضرت امام عشق و محبت امام عمر عزا خان آپ ادا نام نہ آوے تے کہ داو ساگدہ سیدی آلہ حضرت آپ نے بڑیاں روایتہ ذکر کیتی ہیں تیمی جل فتا و رضویہ دے یہ ہمیں پڑھنا تو آڑے سامنے ایک دور روایتہ بس پڑھنی ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی رشاہ فرما اطلب الحوائی جا الہ زویر رحمت من امتی ترزا کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی رشاہ فرمایا فرمایا میرے رحم دل امتیاں دے کولوں اپنیاں حاجتاں منگیا کرو یہ نبی پاک کہہ رہے ہیں میرے رحم دل امتیاں کولو اپنیاں حاجتاں منگیا کرو جدو منگو گے ترزا کو تو انو اللہ دی طرفوں رزق دتا جائے گا سبحان اللہ جدو منگو گے رزق لبے گا یہ نبی پاک نے گرانٹی دیتی ہے اسی اہمینی بابا رنگلی سرکار جاندے سلطان باہو جاندے حضور زندہ پیر سرکار جاندے داتا صاحب جاننے ہیں جناب حضور چانپیر سرکار جاننے ہیں جناب اسی بابا فرید رحمت اللہ کی تعالی خاجہ معین الدن چشتی سیدی غوث عظم اسی اہمینی بارگاچہ نہیں جاندے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو تسی انا کلو آجتاں طلب کرو گے ترزا کو تو انو رزق دتا جائے گا سبحان اللہ یہ تو انو عدیسہ نظر نہیں نا ہوں دیگا تی ادہ دین سانو نہ پڑھا ہو ہاں ہو ادہ ساچوی بعضوں کا نقصان دے جاندہ ادہ ساچوی بعضوں کا نقصان دے جاندہ اور ہر حاق کا گال ہے ہر جگہ تے کرنا بھی مناسب نہیں ہوں دا ہر حاق کا گال ہے ہر ساچے گال ہے ان دیکھو مسئل دیں یہ میں تو انہوں ساڑھی والدہ دے کروالا کون ہے ساڑھے والدہ صاحبی ہے بابا جان کوئی بول رہے کوئی بابا جان کو ابا جی کو کو جی کو ابو جی کو کو جی کو کو جی کو کو جی اللہ پاک اپنے والدین دی توفیق دی ہون کوئی بندہ اپنے ابی رہے سامنے جا کے کرے وہ میری ماندہ خسمہ کی حالہ ہون ماندہ خسم کو چورتا نہیں ہے تے حق کہیے ہے تے ساتھ چاہیے لیکن گالک کرنا صحیح ہے ہے جیڑے کہنے لا جی اصول ایک کے لیے میرا اصول میرا ایک ہی ہے صحابہ کے لیے حق کرانگے چاہیے جو مرضی ہو جائے ساتھ چاہیے کرانگے چاہیے جو مرضی ہو جائے اب بھی اگر کہا کہا کہ دکھائیتا صرف جکھے جوتنیاں پیندی ہیں ہاں وہ بھئی کہ بولن لگے دیکھنا چاہیے دا میں بندہ بول کی رہا کیڑی گالکتے کرنی ہے کیڑی گالکتے نہیں کرنی انہیں ساری چیزیں بندہ دیکھنا چاہیے دا پھر دیکھو اگلی روایت ہے موجم کبیر دا حوالہ مابو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الخیدہ فرمایا کہ تسیب بلائی منگیا کرو والحوائی جا اور اپنیاں حاجتہ منگیا کرو کینہ کلو من حسان الوجو جنہ دے چیرے خوبصورت نے جنہ دے چیرے چمکدار نے جنہ نو دیکھ دے ہیں اللہ یاد آجاندہ جنہ نو دیکھ دے ہیں اللہ یاد آجاندہ انہیں کلو اپنیاں حاجتہ منگیا کرو اور یہ چیرے دے خوبصورتی دی جناب خود اگے وضاحت بھی واضح طورتے روایتوں کی کہ جنہ نمازان زیادہ آجاندہ جر زیادہ آجاندہ اور چیرے تے نور آجاندہ ہے ساڑی تے کریمہ مال مال کریمہ مال مال جناب مورہ بیڑا گرہ کیتا ہوندہ اور میں اتصدار گیاں بیان کر نواز دے سدھی گال دے سنے کہ میں مسیح چھ بیٹھا چھوٹ نہیں میں بیان کر نواز گیاں سدھ آرتے ہو میں جناب ایدیں گالو تے کتی دے بندے بات چھ بیٹھے تھے کہنے لگے کاری صاحب ایدھے تھے کامی بہت اولٹ ہویا میں کہا کی ہویا اگر ایدھے کسی نے نا کریمہ دی آفر کردی سی گرنٹی دیتی بھی جنہیں کالے سارے چٹے ہو جانگے جنہیں کالے سارے چٹے ہو جانگے جنہیں نوجوان سی بیا دے نیڑے نیڑے آلے اوہ سارے نے جناب کریمہ لنیاں تے جناب جاؤں ادھر دے جاؤں ادھر دے جناب کہنے رہی مین آ جناب ایک دن نہیں گزرے ہا اوہ سارے اندھے چیرے اندھے جناب اوہ چھالے رکی 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 کوش اوہ بھائی ایدھا نور نہیں ہندہ ایدھا نور نہیں ہندہ نور ہندہ واضح طورت نبی پاہ دی طرفوں آگیا داستیت آگیا اوہ بھائی اوہ بھائی ایدھا نبی پاہ دے میں مزیدار بڑھا اچھا اے سوالے نے جناب میں کسے کو لوگ گالے پہلے سونی سی انہوں میں لبنوا سے بہت کتاباں لبیاں اوہ سب بندے نے میں کسے ہور کتاباں دا والا دیتا لیکن اس پوری کتاباں پانچ اکواری پھول لیا میں نے لبی میں اورا اردو دیکھ اورا ترجمہ دیکھ لیکن گال نہیں میں لبی لاب 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 لاخرنا وائی دینا تو بعد میں نے اے اس کتاب چلو اب بھی پھر میں ایک کتاب سپیشل خرید دی پہلے ڈاؤنلوڈ کی تھی تو لاب گئی تھی پھر میں خرید دی اللہ تو آٹھے سامنے را کریں بڑا مزیدار کیا بات ہے جناب چھوٹی جن نگال ہے اے کتاب دا نام جناب مصباح الزلام فی المستغیسین بخیر الانام علیہ الصلاة والسلام فی الیکزت والمنام اے دوڑا نام امام راکشی رحمت اللہ کی تعالیل ہے انہا چھے سو ترہ سی جریدہ وصال ہے انہا جناب کوئی آج دے یعنی کہ کوئی آئے نا کہویں بریلویاں اپنی گالہ کڑی ہوئی ہے اے دے پرانے بزرگ مراکش کتھے مراکشے انہا جا کے حسیتہ نہیں دا اس کے آئے کہ آ نظریہ تو سی بیان کرو جناب کیسی زبردست گالہ کہندے کہ فاس علاکہ دا نا سی علاکہ دا نا کیسی فاس اُڑے چیک مائی ریندی سی فَقَانَتِ اِذَا عَصَابَهَا عَمُرٌ جَدُوْا انہوں کوئی تکلیف ہونی مائینو او رَأَتْ شَئِنْ يُفْزِعُوْا یا انہوں ڈر لگنا کارکلی انہوں دیسے یا ڈر لگنا جَعَلَتْ يَدَئِهَا عَلَى وَجْهِهَا انہ کی کرنا اپنے دونوں اتا اپنے چیرے تیدہ رکھنے وَسَدَّتْ عَيْنَئِهَا وَقَالَتْ يَا مُحِمَّتْ دے لفظنے میں پڑھنا یا رسول اللہ کی پڑھنا یا رسول اللہ انہوں جدو پڑھنا فَلَمَّا تُوْفِيَتْ جدو جناب اُدھا وِسَال ہو گیا قَالَ لِي قَرِيبُ اللَّهَا اُدھا قریبی رشتے دار کہندہ رَئِتُوْا فِي النَّوْم میں مائینو خواب چے دیکھے آتے ہیں میں کہا یا عمّا خالان جی رَئِتِ الْمَلَقَيْنِ الْفَتَّى نَئِنِ اسی سنیا کہ قبر دے اندر دو دران والے فرشتے آنگے ایڈڑے انہوں نے داندو آنگے ایڈڑے انہوں نے داندو آنگے ایڈڑے انہوں نے بال آنگے وہ چڑکے بٹھانگے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا سارا کچھ درست ہے مائین کہن لگی فَقَالَتْ نَعْم ہاں بیٹا سارا کچھ درست ہی ہے جا آنی میرے کولوی آئے سی میرے کولوی آئے سی مائین کہن دیئے فَعِنْدَ مَا رَئِتُ هُمَا جَدُوْ مَا انہوں نے دیکھے آ تے مہن کی کیتا جائلتو يدیع علی وجہی جو میں دنیا چکار دی اندیسی میں ایڈیں کیتا وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَبْعَالَلَلَّهِ میں نبی پاک انا نام لے کے نبی پا دی بارگا چھو فریاد کیتی ہے ہٹھا کے دیکھے نا وچوں دی بھی چل گئے کہ نہیں جو میں کر کے دیکھے نا چل گئے کہ نہیں لَمْ آرَا هُمَا وہ دونی لبے ہی نہیں کیا بات ہے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ دیکھو کڑییں کڑییں گلہ میں توڑے سامنے داستے تھی پھر بھی کہو لاؤ جی ساڑے کو دلیلہ نہیں آگیا اے ساریاں باتیں وسال آلیں گے یہ تقریبا باتیں وسال آلیں گے اللہ کریم از سو جلسانو انہ چیزانو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ لبلاغ المبینہ